السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ہوا نصلي على رسول کریم اما بعد فاوض باللہ من الشیطان الرجیم بہت سارے عباب نے فرمایا کہ بھئی جب گردے خراب ہوتے ہیں تو ہمیں کیسا پتا چلے گا کہ گردے خراب ہیں گردے میں تکلیف ہے گردوں میں پرابلم ہے گردے میں ریزسٹنس ویلیو آ رہی ہے اور گردہ جو ہے اپنے کیریکٹر کو پرفارم کرنے کے صحیح موڈ میں نہیں ہے ٹھیک ہے گردہ تو گردے کی تکلیفوں کی صورت میں گردہ ڈیس آرڈر ہے گردہ آرڈر موڈ میں کام نہیں کر رہا ٹھیک ہے نا اور فری فریوکینسی پہ ڈیوٹی پرفارم نہیں کر رہا گردہ تو ایسی صورت میں آپ کو پتا چل جاتا ہے جب گردہ بہت زیادہ خراب کنڈیشن میں ہو بہت ہی زیادہ ہو جائے تو پھر سیدھی ٹانگ جو ہے وہ سوجنی شروع ہو جاتی کونسی سیدھی ٹانگ ٹھیک ہے نا سیدھی ٹانگ کا جو ورم ہے وہ آپ نے ورم کیسا ہوتا ہے ورم ویسے ہی محسوس ہو جاتا ہے کہ سوجا بھائے نہیں تو آپ دبا کے چھوڑیں اور گردہ رہ گیا تو یہ سوجن ہے اگر دائیں ٹانگ میں ہیں تو یہ گردے کی وجہ سے سوجن آ رہی ہے اس کو آپ ازمالیں دیکھ لیں غور کر لیں ٹھیک ہے ایک تو یہ بات ہوتی ہے دوسری بات ہی ہوتی ہے کہ کمر میں درد ہوتا ہے اکثر افراد کے گردے میں پرابلم ہوتی ہے وہ کمر کے درد کا علاج کروا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کمر کے درد کا تیل لگا رہے ہوتے ہیں کمر کے درد میں فیزیو تھرابی کر آ رہے ہوتے ہیں مسئلہ گردے کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تیسری بات یہ تھے کہ کمر اکثر اوقات کمر کا درد جو ہے موو ہوتا ہوا بیک سے فرنٹ تک آتا ہے بلکل نیچے کی سائیڈ میں یوں موو کرتا ہے یوں ٹھیک ہے نا تو اگر اس طرح کیسے درد موو ہو رہا ہے تو یہ بھی گردے کا درد ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اکثر اوقات گردے کی کیفیت میں چہرے پر بھی سوجن آتی ہے ٹھیک ہے تو محض چہرے کے سوجنے کی علاج کی ضرورت نہیں ہے بہتر ہے کہ اپنا ٹیسٹ کروا لے ٹھیک ہے اگر گردے میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو وہ مسئلہ حل ہو جائے گا پھر ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جناب علی یوریا کریٹین آئین یوریک ایسڈ یہ چیزیں بھی چیک کرانے سے آپ کو جناب علی کلیر ہو جاتا ہے کہ گردے میں پرابلم ہے یا نہیں ہے یا اس کی ویلیو کیا آ رہی ہے ٹھیک ہے ایک بات پھر ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جناب علی وہ پشاب جو ہے وہ کم آ رہا ہے تکلیف سے آ رہا ہے جل کے آ رہا ہے بار بار آ رہا ہے مگر تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے کھل کے نہیں آ رہا ٹھیک ہے تو یہ ساری سائنز ایم سسٹم جو ہے ٹھیک ہے نا یہ ساری کے ساری یہ اس بات کی علامت ہیں کہ گردے میں پرابلم ہے ٹھیک ہے اچھے یہی پرابلم نارمل سے تھوڑی سی بڑھ جائے تو آپ کا دم بھی گھوٹنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا ایسڈ ویلیو جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور دل میں تھوڑی سی جلن بھی ہونی شروع ہو جاتی ہے اور دل میں جناب علی دم پڑے سے نہیں گھوٹا حلق سے نہیں گھوٹ رہا ہوتا آپ کی سانس کی نالی سے نہیں گھوٹ رہا ہوتا دل سے گھوٹ رہا ہوتا دم ٹھیک ہے نا دم چار جگہ سے گھوٹتا ہے ایک جگہ سے نہیں گھوٹتا ٹھیک ہے تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جناب علی جب دل سانس لینے میں رکاوٹ بن رہا ہے تو مسئلہ گردے کا ہے ٹھیک ہے تو بہتر ہے کہ ایسی تمام علامتوں میں آنکھوں کے پپوٹے میں بھی سوجن آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری باتیں ذہن میں رکھئے گا ٹھیک ہے اور جناب علی آپ نے معالج کے پاس جائیں گے معالج آپ کا یوریا کے ریٹی نائن کی رپورٹ کروائے گا اور ایک رپورٹ آپ کی کروائے گا سی بی سی ٹھیک ہے اب وہ آپ کے معالج کے اوپر ہے کہ معالج دیکھے کہ اگر آپ کا ایش بی لیول کم ہے تو بھی آپ کی گردے کی بات کو ایکسپٹ کر جائے گا معالج دیکھے کہ آپ کا آر بی سی ویلیو زیادہ بڑی بھی ہے تو اس سے بھی آپ کا معالج فیصلہ کر پائے گا کہ جناب علی گردے میں مسئلہ ہے ٹھیک ہے ایش بی گراوہ ہو یا آر بی سی بڑاوہ ہو آپ کی سی بی سی رپورٹ میں ٹھیک ہے نہیں تو یوریا کے ریٹی نائن تو اپنی سٹینڈر ویلیو اور ریفرنس ویلیو اور کٹ آف ویلیو پر ویسے بھی لکھے ہوئے مل جاتے ہیں تو ان چیزوں سے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ گردے کی آپ کو پرابلم ہے ٹھیک ہے ایک بات دوسری بات ہے کہ جب آپ گردے کی حالت میں مرض میں ہوتے ہیں تو اس میں خواب جس قسم کا آتا ہے گردے کے مریض کو ٹھیک ہے نا جس طرح ایک یوٹرس جس کا ڈیمیج جو انفیکٹڈ ہو اس کو جس طرح خواب آتے ہیں کہ جناب علی رات کو میں سو رہا تھا یا سو رہی تھی سو رہی تھی ہوگا سو رہا تھا کیسے ہوگا تو اس میں جناب علی وہ چار بندیں لمبے لمبے قدیں اور ملیشیا کلر کے انہوں نے سوڈ پہنے میں کپڑے پہنے میں کرتا شلوار اور جناب لوہے کی کیلے گرم کر رہے ہیں پٹانگ میں ٹھوک رہے ہیں ٹھیک ہے تو ایک کا بات ہے جب یوٹرس بہت زیادہ انفیکٹڈ ہو جائے بلکی ہو جائے اور جناب علی اس میں رسولیاں بہت زیادہ ہو جائیں ٹھیک ہے اور فلوڈ ویلیوز اس کی بہت بڑی وی ہو تو اسی طرح گردے والے کو جب گردے والا پیشنٹ واقعی حالت گردے میں ہوتا ہے تو اس کو عام طور پر خواب یہ آتا ہے کہ میں کہیں بیٹھ کے اٹھ کے بھاگنا چاہ رہا ہوں پیچھے کوئی بھلا آ رہی ہے ٹھیک ہے کوئی مسئبت آ رہی ہے کوئی دشمن آ رہا ہے میں بھاگنا چاہ رہا ہوں لیکن میں بھاگ نہیں پا رہا میں اٹھ نہیں پا رہا ٹھیک ہے یہ خواب کی اس کیفیت میں آتا ہے جب بندہ اس خواب میں اس کے جنات اتارنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب علی خواب میں بھلا پیچھے لگتی ہے اور بھی یہ وہ ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ گردے کا مسئلہ ہوتا ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں بھی آپ گردے کا سیدھے سیدھے اپنے معالج کے پاس جائیے آپ اس کو تکلیفیں جو بھی ہیں آپ اس کو بتا دیجئے ٹھیک ہے نا پشاب کم آ رہا ہے بار بار آ رہا ہے مگر تھوڑا آ رہا ہے کھل کے نہیں آ رہا پشاب ہو کے تسلی نہیں ہو رہی پشاب کی نالی میں جلن بہت محضود ہو رہی ہے پشاب بہت تیز پیل آ رہا ہے بہت زیادہ جل کے آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ اللہ معاف کرے آئی نیرہ ٹھیک ہے تو ایسی تمام کیفیت میں آپ نے اسپیشلس سے رابطہ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پھر ان کے اوپر ہے کہ وہ جو چاہیں گے مناسب سمجھیں گے آپ کے لیے کم سے کم آپ کا ٹیسٹ کروائیں گے اور پھر فیصلہ کریں گے اور پھر آپ کا علاج کریں گے ٹھیک ہے اچھا احتیاط کے طور پر آپ نے کیا کرنا ہے علاج تو آپ کا معالج کر دے گا انشاءاللہ اور اللہ کرے گا آپ ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ احتیاط کے طور پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جتنی بھی تیزابی چیزیں ہیں یہ بند کر دے رہی ہیں ٹھیک ہے تیزابی چیزیں ہیں آپ کا ٹیمارٹر بدترین کاربالی کا سر تھوڑا بہت آپ نے سالن میں ڈال لیا ٹھیک ہے تھوڑا وہ سلاد میں ڈال لیا ٹھیک ہے ٹیمارٹر کی ویلیوز آپ بڑا نہیں سکتے اس کی جو کھانے کی مقدار ہے ٹیمارٹر کی وہ آپ زیادہ نہیں کھا سکتے پرانے زمانے میں ہوتا تھا بیس تیس سال پہلے لوگ ٹیمارٹر اتنا کٹ کے چینی ڈال کے کھا لیتے تھے وہ حضم ہو جاتا تھا کوئی نہیں گڈیلیسز ویلیسز ہو رہا تھا پرانے زمانے میں ہلکا بھلکا سلاد میں ڈال لیا ہلکا بھلکا اپنے جناب آلی وہ اس میں سالن میں پکا لیا تو ٹھیک ہے یہ سب سے پہلے ٹیمارٹر بن املی بالکل بن آلو بخارے بالکل بن ٹھیک ہے نا صحیح ہے جتری بھی مقوی کھٹی چیزیں ہیں مقوی کھٹی چیزوں میں لیمو شامل نہیں ہے لیمو کھٹا ہے مگر یہ مقوی نہیں ہے یہ محرک ہے ٹھیک ہے نا یہ ازلاتی دو ہے ٹھیک ہے ازلاتی دو کا محرک ہے مقوی نہیں ٹھیک ہے تو یہ جتری بھی مقوی چیزیں جیسے کشمش ہو گئی منقا ہو گیا کشمش بن منقا بن ٹھیک ہے اور آپ کی املی بن آپ کے آلو بخارے بند آلو بخارے خوشک والے تازے والے نہیں تازہ والا محرک ہے تھوڑا بہت کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹیمارٹر بالکل بن ٹھیک ہے یہ چیزیں بن اور وہ کولڈرنگ جو کہ کھٹاس رکھتی ہے سائٹرک ایسیڈ ویلیو رکھتی ہے وہ بن اچار بلکل بن ٹھیک ہے چٹنی بلکل بن ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ بن کر دیں گے اپنی حالات کیفیات دیکھ لیں گے چیری کی سوجن ہے دائیں ٹانگ کی رائٹ سائٹ کی ٹانگ کی سوجن ہے وہ دیکھ لیں گے پشاپ کی کیفیت ویلیو آپ دیکھ لیں گے پھر آپ ڈاکٹر کے پاس آرام سے جا کے ٹیسٹ کروائی ڈاکٹر آپ کو گائیڈ کرے گا آپ کا موالج آپ کی رہنمائی کرے گا ڈاکٹر صاحب ہے موالج حکیم صاحب ہے انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جاؤ گئے مگر یہ احتیاط آپ نے کرنی ہے ٹھیک ہے جی اللہ آپ کو آفیت دے دعا میں یاد رکھی گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی